بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنر سٹوڈنٹس کمپیوٹر ہم لوگ سٹارٹ کریں گے آج کا لیکچر چیپٹر نمبر تھرٹین آپ لوگ سٹارٹ کیا ہوا تھا آج کا جو لیکچر نمبر فائیو ہے اسی سی ہم پرانٹیلیو کریں گے چیپٹر نمبر فائیو چیپٹر نمبر تھرٹین لیکچر نمبر فائیو آج کا جو آپ پٹاپک ہے لوکل ویریبل اینڈ دیر سکوپ اسی کو ہم لوگ پڑھیں گے دیکھتے ہیں اس میں لوگ کس طرح ورک کریں گے لوکل ویریبل کتنی اپارٹنٹ ہے اور کس طرح ورک کرتے ہیں ہمارے پروگرامز میں لوکل ویریبل سب سے پہلے لوگ دیکھتے ہیں کون سی ہوں گے اور کس طرح ورک کریں گے اب دیکھتے جائے آپ لوگ all neighbors that we have declared within a pair of curly braces کون سی کا pair ہوگا bracket کا curly braces curly braces کون سی ہوں گی بچو آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جو ہم لوگ درمیانی bracket آپ لوگ مائد میں پڑھتے ہوں گے draw کرتے تھے وہ ہمارے پاس گیا تھی بچو curly braces اس کو کہیں گے اب all variables جو بھی variables ہوں گے آپ لوگوں کی کہاں پر declare کریں گے ہم اس bracket کے اندر ہی اس bracket کے اندر جو چیز آپ لوگ لکھو گے اس کو کہیں گے variable یا local variables اس bracket کے اندر ہی لکھیں گے ہم لوگ اپنے پروگرام میں جو چیز draw کریں گے آپ لوگ edit کروانا چاہے edit کروانے گے sorry edit کے بعد ہم لوگ ایک چیز اور بھی کرواتے ہیں کوئی بھی program لکھتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کس کے ثروت لیں گے header ہوتی ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہم لوگ main کے بعد ہم لوگ start کرتے ہیں bracket پیئر bracket یعنی کہ ایک opening bracket ہوگی اس کے بعد کیا ہوگی ہمارے پاس closing اب جو چیز آپ نے دکھانی ہے اس bracket کے اندر وہ کیا ہوگی variable جو آپ لوگ program میں لکھنا چاہ رہے ہوگے وہ کیا ہوگی variable ہوں گے کس طرح ہوں گے next ہم لوگ example میں آکے clear کریں گے یہاں پر پہلا فرائٹ آپ کا کیا ہے all variables that have been declared within appear of curly braces are called local variables definition کیا ہے بچوں دیکھیں all variables that we have declared within appear of curly braces curly braces کون سے ہوئی یہ والی اب اس میں جو چیز آپ لوگ لکھو گے declare کرو گے بتاؤ گے program مناتے ہوئے یا write کرتے ہوئے جو بھی ہوگا اس میں آپ جو بھی لکھو گے وہ کیا کلائیں گی local variable hand there scope of scope is local and scope local ہوگا چیز ہم لکھیں گے یا بتائیں گے program کو وہ آپ کا local ہوگا چاہیے اور کس طرح work کرے گا example میں آپ لوگ سارے آکے clear کرو گے next point دیکھتے ہم لوگ local variables can only be accessed in function in which they are declared آپ پر کیا بات کر رہے local variables کون تی variable local variables جو آپ نے اس بیکن میں لکھی تھیں can only be accessed in function in which وہ function جو آپ لکھ رہے ہوں گے یا بنا رہے ہوں گے in which they are declared یعنی کہ جہاں آپ آکے declare لکھو گے بتاؤ گے یہ ویسے ہی کام کریں گے access کریں گی اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکیں گے جو آپ کام دیں گے program کو وہ function وہ ہی کام کرے گا اس ہی کے آگے لکھے جائیں گے they are not available outside of the function سے وہ ہی بات کرنا ہے جو variables آپ لوگ اس bracket میں لکھو گے جو variables اس bracket میں لکھو گے اب فرض کیا آپ نے کوئی یہاں پر integer لکھا یا کوئی بھی چیز آپ نے لکھ لکھ سیم اسی طرح آپ نے کوئی بھی چیز اس یہاں پر آکے لکھی یہ تو آپ نے جو variable 3 ڈراغ رکھنی قسم ہے curly ats کی اندر ہی رکھ ہے جو چیز bad ہو گی وہ function میں count نہیں ہو گی وہ function میں کام نہیں کنے گی اس میں بھی بھی وی variable ہوں گے functions کے اندر ہی ایک سیس کریں گی ہیں یہاں آپ دوبارہ سمجھانے کے لئے یہ کر رہے They are not available outside the functions it means جو curly اگر آپ نے کوئی ویریابل بہر لگا دی یا رکھ دی بریکٹ کے بہر دی تو وہ کام نہیں کرے گی وہ فنکشن میں کاؤٹ بھی نہیں ہوگی نیکس پرٹ ہم لوگوں کا کیا ہے نیکس پرٹ دیکھ لیتے ہیں these are also called automatic کونسی automatic variables کونسی variables کو automatic کہہ رہے ہیں بچوں local کو کس کو local variables کو also کیا کہہ رہے ہیں automatic variables local variables کو کیا کہہ رہے ہیں automatic variables اب یہ automatic variables کس طرح بار کرے گی its mean جو آپ نے بریکٹ کے اندر functions میں variables add کی ہیں وہ variable function to function ہی کام کرے گی اس لئے اس کو automatic variable کہہ رہے ہیں اب ہر variable کا کام الگ ہے function الگ ہے الگ الگ لیکن سے کام کرے گی اب next variables in the functions are automatically rated when function is executed and destroyed when the functions terminates اب اس بار کو یہاں سے ریکھے گا وہ ہوئی بار کر رہا ہے these are also called automatic variables کونسی local variables variables in the functions are automatically created when function is executed and destroyed when the function is terminate وہ is destroyed and terminate terminates ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارا end point ہوتا ہے کونسا ہوتا ہے بچو end point ہوتا ہے کوئی بھی program ہم آپ لوگ لکھیں گے اب execute کرنے کا مقصد یہ آپ لوگ اس کو check کر رہے ہو کیا یہ واقعی ہی جس طرح ہم نے بنائے تھا یا جو instruction ہم نے اس bracket کے اندر دی تھی یہ واقعی اس طرح کام کر رہے گا نہیں اس کو کیا کر رہیں گے run کر کے اب اس program پروگرام کو execute بھی کر رہے ہم نے execute کرنے کے بعد ایسا تو نہ ہو کہ program چلتا ہی رہے چلتا ہی رہے اس کو ہم نے inquire بھی دیانا ہے terminate square ان کے program ختم ہوگا execute جو functions آپ نے دی ہوں گے اس کو کیا کرے گا execute کرے گا run کرے گا اس کے بعد جب وہ functions complete ہو جائیں گے آپ جو requirements دی ہوں گی وہ کیا ہو جائے گا end ہو جائے term terminate point ہے اس میں یہ چیز اور بھی ہوتی ہے وہ کیا ہے lifetime of variable بھو کیا ہے بچھو lifetime of variable کس چیز کو کہیں لے lifetime of variable کیا ہے بچھو دیکھیں گا دی is the duration in which a variable exists in memory کیا بات کر رہے اب یہاں پر آکے دیکھ لیجئے گا کوئی بھی program آپ لوگ execute کر ہوگے سب سے پہنے execute کو جیسے ہی آپ click کر ہوگے تو آپ بھو دائے گا کہ آپ اپنی memory میں جا کے save کر و بھو ہی بات کس میں کر ہے lifetime of variable میں یہاں ہمارے پاس ہمارے system یا ہمارے system یہ memory میں رہتی ہے یعنی store رہتی ہے کیا رہتی ہے store کریں گے سمینام لوگ کوئی بھی چیز execute کرنے سے پہلے کیا کریں گے اس کو save کریں گے run کرنے کے بعد execute کرنے کے بعد اس کا next part ہونا چاہیے destruction اب یہاں پر دیکھئے creation and destruction of the memory variable اب اس چیز کو کیا کہیں گے بچوں ہم لوگ lifetime of variable دوبارہ دیکھ لو اس کو دیان سے lifetime of variable is the duration in which a variable exists in our memory ہمارے system رہتی ہے کریئیشن and destruction یعنی جو آپ لوگ فائل بناؤ گئے لکھو گے variable کے ساتھ ہی آپ لوگ اس کو کیا کروگے create کروگے اس کے بعد destruction یعنی اس کو ختم کروگے terminate کروگے of memory variable جو آپ کے سسٹم میں ہوگی اس کو کیا کہیں گے bچوں lifetime alpha variable کہ یہ اس variable کا lifetime ہے کہ کتنے time دن ہے ہمارے system میں create کرنے سے پہلے create جیسی ہو جائے گا آپ کا program create ہوگا اس کے بعد create سے لیں destruction تاک جتنا time ہوگا وہ ہمارے system کی memory میں رہے گاؤ اس کو کہیں گے یہ variable کا lifetime ہے یہ کیا ہے variable کا کیا ہے lifetime ہے let's point دیکھ لیتے let's point میں بات کر رہے the scope کیسی تھی scope تھی جہاں پر آپ نے مجھتا تھا local variable and scope local variable ہم نے دیکھ لیا ہے scope دیکھتے تو سر کہ scope کس طرح بار کر ہے اب scope دیان سے دیکھ گا the scope variable کس چیز کا variable refers to the region alpha program in which it is accessible اب کیا کر رہے scope alpha variable scope alpha variable reference کر رہے کیا کر رہے اس region کو اس region کو جس کے لیے program بنائے گیا تھا in which it is accessible اس کو access بھی کیا جا سکی simple میں وہ example دوں گا اب یہاں پر دیکھ لو اب آپ نے جو بھی variable لینی ہے کہاں تک لینی ہے کہاں پر ہوں گی branches کے اندر ہی ہے جو بھی variable ہوں گی آپ کے اندر ہی ہوں گی اب اگر کوئی بھی آپ لوگ variable bracket کے بیر بھی لگا دو تو وہ work نہیں کرے گا it's mean جو اس کا scope ہے variable کا وہ limited میں ہے وہ limited area میں آئے اگر صحیح جگہ پہ ہم لوگ اس کا استعمال کریں گے تو یہ work کریں گی variable اگر اس کا استعمال صحیح جگہ پہ نہیں ہوگا تو یہ accessible بھی نہیں ہے یہ کام بھی نہیں کریں گی ہمارا program لکھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اب جو name ہو کسی کا variable کا جو بھی نام دیں گے جو نام رکھیں گے variable smart ہاں پہ کریں گے ریکٹ کے اندر ہی اب کیا ہونا چاہیے valid ہونا چاہیے پہلے بیٹی بات کیا ہونا چاہیے valid ہونا چاہیے its mean جو آپ variable استعمال کر رہے ہو وہ valid ہی ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ unvalid variable لگا دو ریکٹ کے اندر پھر آپ شکوا کر رہے ہو کہ ہم نے یہ variable لگائی تھی وہ کام بھی نہیں کر رہے جو بھی variable کر ہو گے آپ استعمال کون شکر ہوگی valid variable ہی استعمال کر ہوگی whether its scope not outside اب جہاں پر جہاں پر variable کی ضرورت ہو وہ ہی variable استعمال کر ہوگی کیا کہ میں نے جہاں پر آپ کو variable کی ضرورت ہے valid ہونا چاہیے وہ variable اسی جگہ پر ہی آپ لوگ استعمال کر ہوگی اگر کسی اور جگہ پر آپ جا کر اسمال کر ہوگی تو وہ پر یہ کام بلکل بھی نہیں کرے گا تو جی یہ آج کا topic تھا یس ہے کمپیوٹر کا اگر نہیں گروپ میں اسے پوچھ سکتے ہو اور اس کے بعد کامرس میں بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو سمجھ آگی ہوگی اگر آپ لوگ کوئی 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 تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ لوگ کا question دیکھ کر next lecture میں cover کر دوں اب next lecture میں local variables کے ساتھ example دیکھیں گے local variables example کے ساتھ کس طرح work کر رہیے مجید کمس سہت آپ لوگ کا example کے ساتھ ہی clear ہو گا جی آج کا topic جگی میں ویڈ اپ کروں گا اللہ حافظ لچو